دنیا میں کچھ لوگ ایسا بلاند حوصلہ اور مضبوط عظم رکھتے ہیں کہ انہیں ہارنا ممکن چیز ممکن نظر آتی ہے ان کا یقین اتنا بلاند اور پختہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے حکومتوں کو اپنے قانون بدلنے پڑتے ہیں کچھ ایسی ہی کہانی اس ملک کی بیٹی سیما سلیم کی ہے اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے رنگ دیکھتی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ابھی اس کے قدم زمین پر لگنے شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی زندگی میں اندھیرے چھا گئے والدین پڑے لکھے سمائیدار تھے بیٹی کی بیچینی اور بیبسی دیکھ کر تڑپ جاتے لیکن انہوں نے اپنے دل میں میوسی اور بیبسی بسانے کی بجائے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے لہذا جب اس کی تعلیم کا دور شروع ہوا تو والدین نے بھرپور وقت دیا والد اس کے ہر سبق کی قیسٹ ریکارڈ کر کے رکھ جاتے جسے وہ سکول سے آ کر سنتیں اور یاد کرتیں اس طرح وہ بچپنی سے سکول میں اچھی پوزیشن کی حامل رہیں اور انہوں نے انتھاک میند خود اعتمادی کے بیس نہ صرف گریجویشن بلکہ ماسٹرز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا ان کی شروع ہی سے خواہش تھی کہ وہ سی ایس ایس کر کے فاران سرفسز میں جائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں لیکن اس وقت نابینہ افراد سی ایس ایس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے درخواست کی کہ ان کا امتحان کمپیوٹر پر لے لیا جائے لیکن انہیں صاف انکار کر دیا گیا لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے اپنی پوری کوشش جاری رکھی اور بل آخر صدر پاکستان نے پبلک سروس کمیشن کو ہدایت جاری کی کہ وہ نابینہ افراد کا امتحان کمپیوٹر کے ذریعے لینے کا آغاز کریں یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی ان کی ذہانت اور کوششوں کے پیسے نظر پہلی دفعہ پاکستان میں بریل کے ذریعے سی ایس 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 امتحان کا آغاز ہوا ان کا جب ریزالٹ آیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں خواتین میں پہلی اور مجموعی طور پر چھٹی پوزیشن حاصل کی تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے نابینہ ہونے کے باعث انہیں فقط چار شعبوں میں جوین کرنے کی منظوری تھی جبکہ ان کا خواب بزارت خارجہ کا تھا وہ اپنا خواب ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی لہٰذا دوبارہ ڈٹ گئی وزیراعلا پنجاب نے انہیں اپنے معاملے خصوصی بننے کی پیش کش کی جس کو انہوں نے قبول کرنے سے مذرت کر لی پھر مسلسل محنت اور کوشش کے بعد بل آخر وزیراعظم پاکستان نے اپنی خصوصی ہدایات داری کرتے ہوئے انہیں وزارت خارجہ میں جوین کرنے کی اجازت دے دی جو کہ بلا شبہ ان کی دن رات محنت کا سمر ثابت ہوئی پاکستان کے مستقل مشن میں کام کر رہی ہیں سیما سلیم بچپن سے بلکل نابینا ہے اور ان کو پاکستان کی ہیلن کیلر کہا جاتا ہے وہ نابینا افراد کے لیے امید کی ایک کرن کی حصیت رکھتی ہیں وہ کہتی ہیں اگر آپ کی لگن سچی ہے تو کوئی بھی مشکل آپ کو منزل سے دور نہیں رکھ سکتی